جاری ڈگریز چار دن کے اندر ان کو ویٹنگ ہو سکتی ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہاں بائل ایرکشن کرا لیں مگر اگر ٹھیک ہے تو پھر چلنے کالر لے لیں پھر جواد صاحب ہے مارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم سر سر جواد چوکتائی بورا یہ سیٹھ صاحب سے ایک ذرا تھوڑا سا ایک مسئلے کی طرف توجہ کروانی تھی یہ جو گورنمنٹ نے یہ اٹھارویں ترمیم جو بنی ہے اور لیکن اس پہ عمل درامت تو نہیں ہوا جبکہ گورنمنٹ اس کو ڈیفنس کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے اور کابینہ جو ابھی تک کوئی اس میں کمی نہیں ہوئی یہ کب تک ہو جائے گی آپ کے کوئی سوڑا صاحب اس کو اوپر روشنی ڈالیں اور اس کو اوپر پروگرام کریں مہربانی جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آٹھویں ترمیم یہ اٹھارویں ترمیم اس کی اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ غالباً اگلے مہینے کے اندر اندر آ جانا چاہیے پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کو گورنمنٹ چیلنج کرتی ہے یا ریویو پیٹیشن میں جاتے ہیں یا نہیں مگر یہ زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے مہینے دو کے اندر اندر یہ مسئلہ حال ہو جانا چاہیے کہ کیا ہے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا حکومت کی رد عمل کیا ہوتا ہے ان کا یہ تھا کہ حال میں امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہو مطلب ہے کہ کوئی سپیسیفک چیز کی بات کر رہے ہیں جی وزراء کی کمی جیسے وہ کہتے ہیں کیا اس میں اٹھادمی ترمیم میں ہے تو وہ ٹھیک ہے جیسے ہی وہ ہوگی پھر دیکھا جائے گا کہ کرتے ہیں کی نہیں کرتے نعیم صاحب ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی نعیم صاحب مجھے سیٹیس آپ سے یہ سوال کرنا کہ کیا یہ اسی طرح سے روٹین میں چلتا رہے گا اسی طرح میڈیا نے اپنا رول کوئی پلے نہیں کرنا یہ کیا 63 سالوں سے ہی لوگوں کو نہیں ان کے یہ طوام کے طوام فرادیاں ہمارے پر اکران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام کو awareness کل لوگوں نے پروائید کرنی ہے آپ لوگوں پر دس سال سے opportunity موجود ہے بڑی میربانی مگر ہم تو کر رہے ہیں ہمارے اوپر تو تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کیوں اتنا زیادہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا وہ پارلیمنٹ کے اندر پنجاب کے اندر اسیملی میں ہمارے خلاف پوری کارداد انہوں نے resolution پاس کر دی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں ہمارے اوپر تو بڑی سکتنقید ہو رہی ہے اور ہم بھی تھوڑے سے ویسے پریشان ہیں کہ کیا شاید ہمیں اتنا فوکس جو ہے صرف سیاستدانوں کے ان فراوڈیوں کی اوپر ہونا چاہیے کیا اور اس ملک میں فراوڈی ہے نہیں ہے بیروکرائٹس میں فراوڈی ہے نہیں ہے بزنسمن میں جو ٹیکس فراوڈی ہے نہیں ہے جرنیلوں میں ریٹائر لوگوں میں وہاں فراوڈی ہے نہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹ میڈیا کے اندر اب شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہم صحیح ون سائیڈڈ جا رہے ہیں یا نہیں ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے مگر یہ آپ ہمارے پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ہم کر نہیں رہے اپنا کام بریس صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی اللہ کا شکر سوال کیجئے جی نرہیز بات کروں کراچی سے جی جی سیڈی ساتھ نے میری ذرا یہ معنومات کرنی تھی کہ جب بھی ایری کلیمتا ہے انتائی با جس کراچی یعنی تارگیت سار آتی ہیں پھر کراچی کہنے تارگیت کلیم شروع ہو جاتی ہے یعنی کمدی کا کوئی بھی آ جائے تو اس کے بارے میں آپ کچھ معنومات دے دیں تو بہتر ہوگا ڈیمانڈز بڑھ جاتے ہیں پھر زرداری صاحب ایمکی ایم کے ڈیمانڈز کنسیٹ کر دیتی یہ آپ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ٹارگیٹ کلنگ میں سارے لوگ اس میں ساری ایتھنک کمیونٹیز انوالڈ ہو جاتی ہیں صرف ایک سائیڈ نہیں ہوتی اور صرف زرداری صاحب کے آنے جانے سے نہیں ہوتا شاید آپ کو ایسے لگتا ہوں میں اس پہ اگر آپ کہتے ہیں تو گور میں ریسورچ کر لیتا ہوں کہ کیا گراف بڑھ جاتا ہے جب زرداری صاحب ہوتے ہیں اور اس کے بعد گر جاتا ہے کیا یہ کنسسٹنٹی ہو رہا ہے مجھے ایسے نہیں لگتا ہے مگر اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو سٹیڈی کر لوں ظہور صاحب ہے مہارسد کوئٹا سے اسلام علیکم والد السلام میرے مرزم سیتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ پانچ عرب جو ملک کا روب رہا ہے الیکشن کے حوالے سے تو یہ بدنیتی کا قانون تھا تو اس کو ایمپلیمنٹ تھی یہ کس طرح ہو رہا ہے یہ سارا سمجھے نہیں آرہا یہ سارا قصہ جو یہ گراما رچایا گیا ہے یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے رہا آپ بائی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں جی جی بائی الیکشنز کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بائی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے بائی الیکشنز دیکھیں کہ قانون جب بدنیتی کے پہ پاس کیا گیا تھا تو اس کو کیوں ایمپلیمنٹ کروایا گیا تھا سپریم کورٹで نہیں قانون جو بنا تھا سپریم کورٹ نے تو اس کے قانون کی نفی کر دی نا سپریم کورٹ نے دوزار آٹھ میں کہہ دیا کہ وہ انیادی حقوق کے خلاف ہے ہم میں لائن ڈروپ ہو گئی ہے وہ ان فیکٹ ان کا مقصد یہ ہے کہ اربوں روپیہ جو لگ رہے وہی بات جو آپ پہلے کر چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا کہ بائی الیکشن کے اوپر جو لگ رہے ہیں مطلب ہے کہ بائی الیکشن نہیں ہونے چاہیے یہ چھوڑ دیں ان سب چیز کا پیچھا ان سب چیزوں کو اب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خود نہیں چاہتا کہ بائی الیکشنز ہوں یہ الیکشن ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اتنی جلدی جلدی الیکشنز آپ کو پتا ہے نائنٹیز میں کیا ہوا دو دو سال حکومتیں کاٹی نہیں تھی اور الیکشن ہو جاتے تھے پھر یہ سارا ڈراما کے رگنگ ہو گئی فلانا ہوا ایجنسیوں کا رول یہ وہ بہت ہو گیا اب یہ پانچ سال چلنے چاہیے اب یہ جو گند بلا جو اب یہ سامنے نکل رہا ہے اس کی صفائی اور طریقے سے کر لینی چاہیے سٹیپ پائی سٹیپ چلنا چاہیے ہمیں انقلابی قسم کے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے ہم انقلابی لوگ ہی نہیں ہیں انقلاب کے ساتھ تو خون خرابہ ہوتا ہے اور پھر یہ مڑی مشکل سے آپ نے دھکا سٹارٹ کر کے یہ جمہوریر کو چلایا ہے تو چلائیے اس کو تھوڑی سی صفائی ہونے دیجئے آہستہ آہستہ فیلٹریشن ہونے دیجئے یہ نہیں کہ ایک ہی دن اٹھا ہے سارا پھینک دے ساتھ پتہ لگا سارے ہی لگے جائے شارک صاحب ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیکم شارک صاحب فرمائیے ایک تو مجھے یہ سوال پچھنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو دگری کی شرط لگائی گئی ہے وہ غلط ہے میں اسے اگری کرتا ہوں پارٹ شئے بلکل غلط ہے بلکل ہونی ہونی چاہیے تھے گریڈویٹ بی ایس کی نہیں ہونی چاہیے تھے بلکہ ماسٹرز کی ہونی چاہیے تھے وہ آجیبہ آپ تو میرا خیال ہے ماسٹرز کی ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں ہم سارا جو پاکستان کی عوام ہے اس کو ڈس انفرنچائز کر دیتے ہیں تو ماسٹرز کیوں پی ایشریز ہی کر لیجئے چالیس پچاس منسٹرز چاہیے چالیس پچاس پی ایشریز مل جائیں گے میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھئے یونائٹیڈ نیشنز کے بھی قانون ہے انٹرنیشنل لاؤ بھی ہے اب کیونکہ ہماری عوام جاہل ہے ہمارے زیادہ تر ووٹر جو ہیں وہ رورل ایریاز میں ہیں اور وہیں سے ہمارے کینڈیٹس بھی آتے ہیں اور ان کی ڈگریز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ساری رورل ایریاز اور لوور میڈل کلاس کو ڈس انفرنچائز کر دیں کتنی پرسنٹیج پاپیلیشن آپ کی لیٹرسی آپ کی ستر پرسنٹ اللیٹرٹ لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے سارا جو ایلیکٹرل ووٹ ہے وہ بھی پھر فارق کر دیں تو کیوں ان کو ان کو کیوں حق دیتے ہیں پھر آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ووٹ بھی وہی ڈالیں گے اگر ایم اے والے انہیں کینڈیڈیٹ ہونا ہے تو کم از کم میٹرک والے پھر ووٹ ڈالیں مگر میں آپ سے یہ ارز کروں یہ ڈگرییاں پاکستان کی ڈگرییاں اس میں کچھ نہیں پڑا اس میں نہ وزڈم ہے نہ دیانتداری ہے نہ اس میں کوئی شعور ہے یہ فراڈیا ڈگریز ہیں ویسے ہی تو یہ کنڈیشن مشرف صاحب نے ایک طریقے یہ جیسے فوج آتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی اہمیت دیتی ہے پولیٹیکل پارٹیز اور مین سٹیم پارٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک ایک سٹیپ تھا اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈگری شگری کی کنڈیشن ہونی نہیں چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے دیکھا جو ڈگری والے بھی ہیں ان کی کیا شعور ہے ان میں ہے شعور یا نہیں اور جو ڈگری والے نہیں بھی ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیجائے ایک ہی سارے ہی ہے ایک ہی کھاتا ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ ڈگری شگری والی بات ختم ہی ہونی چاہیے شایدی صاحب یہ ایک آخری میسج ہے تمہارے پاس آئے کے لیے یہ تمام پارلیمنٹیرینز کی بات ہو رہی ہے تو ڈگریز وہ کہتے ہیں پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن ان کی بھی ڈگریز چیک کر رہے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں وہ چیک کر رہے ہیں گھڑ بڑ وہاں بھی نکلائے گی پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا وہاں تو پھر رکے گا کہاں تو پھر یہی رہ جائے گا کہ جنرل کیانی کو کہیں گے ذرا آپ اپنی ذرا ڈگری دکھا دیجئے وہ ایک نیچے آٹھ دکھا دیں گے تو پھر انہیں بنا دیتے ہیں انہیں کہنے یار پریزیڈنٹ فور لائف بن جائے فوج کے والے کر دیں سارا ملک اللہ اللہ خیال صلی اللہ بات ہم نے تو وہ راستہ دیکھ لی ہے نا جی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا تیس سال دیکھا ہے تو کیا ملا میرا خیال ہے ادھر ہمیں اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے سیڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جالی ڈگریوں کے حوالے سے جو یہ قانون میں بھی ایک طرح کی تبدیلی لائی جا رہی ہے اور ان فیکٹ وہ قانون کی تبدیلی اس طرح سیڈی صاحب نے کہا وہ اس طرح ہوگی کہ جو فیک ڈگری ہولڈرز ہیں اب یہ ان کو بچانے کے لیے ایک شاید قانون بنایا جائے گا کہ وہ اس پرگرام کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجے گا TNS ilduniaTV.tv پہ تیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ